تو آج آپ کے سوالوں کی جواب دیں گے راجیش ساتھ پوتے جی اور مارکٹ کافی کمزور ہے اس وقت کافی کمزور ان در سنس کی مٹ کیپ میں بھی اچھی خاصی گراوٹ ہے آج سالے تین سو پوائنٹ نیچے ہے لیکن بینک نفٹی سب سے زیادہ کمزور ہے سات سو پوائنٹ نیچے ہو گیا ہے ڈیر پرسنٹ کے اس پاس پہنچ رہا ہے اور ایکسیس بینک کے کمزور نتیجوں کے بعد لگاتار دباؤ اس میں بنا ہوا ہے سات پوتے جی سو اگت ہے آپ کا پہلے تو بتائیے کی مارکٹ میں لگاتار ویکنس کے سنکیت دکھ رہے ہیں کمزوری بڑھنے کے سنکیت ہیں کیا مجھے لگتا ہے نیرد جی یہ بجیٹ کا جو ہینگوہر ہے وہ ابھی بھی بزار پہ ہے اس پہ رہی بات ایکسپائری کے تو آج کی چاپینس پوڑی آلک ہو سکتی ہے پروبیبلی ہم کہہ سکتے کہ انیشل سیشن میں یہاں پہ بہت پول بیک ہوگا چھوڑے بولز فائٹ کریں گے لیکن جو آپ جیسے اپنے بلکل صحیح کا جو انڈر لائیں گے وہ پھڑا ویک ہی لگتا ہے نیفٹی کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے ایمپورٹنٹ لیول جو ہے وہ ہے چوبیس ہزار تین سو سلے کے چوبیس ہزار تین سو پچاس اگر اس ریزسٹنس کو نیفٹی اگر سرپاس نہیں کر پاتا تو پروبیبلی چوبیس ہزار دو سو یہ اس کا پہلا سپورٹ ہے اگر وہ ٹوٹا ہے تو چوبیس ہزار تو نیفٹی ابھی فیلال تو ہم کہہ سکتے کہ یہ ریزسٹنس پہ کھڑا ہے ریزسٹنس پہ کھڑا ہے دو سو اور دو سو ٹوٹا اس کے نیچے آ سکتا ہے بینک نیفٹی یہ زیادہ کمزور ہے کیا آپ کہہ سکتے کہ دونوں میں سب سے دادہ کمزور بینک نیفٹی ہی ہے اگر آپ ورال سٹرکچر دیکھیں تو ایکسیس بینک پریشر دے رہا ہے ایسے سے بینک پریشر دے رہا ہے تو ایک ایک کر کے آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ جوڑ رہا ہے اس بیائے بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو پرائیویٹ پیسیو دونوں بینکنگ سیکٹر ویک ہے ری برٹ لیولز کے تو مجھے لگتا ہے نیفٹی بینک نیفٹی کی ففٹیون تھاوزن ففٹیون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ یہ بینک نیفٹی کے لئے ایک اہم سپورٹ تھا جیسے ففٹیون تھاؤزن کا لیول ٹوٹا وہاں پہ آپ پریشر دیکھ رہے ہیں اور یہ پریشر کہاں تک جائے گا میرے ہی حساب سے اگر ہم صحیح ہیں تو یہاں پہ جو سپورٹ بنتا ہے وہ ایک کریبن پچاس ہزار دو سو کے آس پاس اگر وہ بھی ٹوٹا ہے تین فٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ تو بینک نیفٹی مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے کہ ڈرنک کر سکتا ہے لیڈ سیشن تو آج جو ہے وہ نظر بینک نیفٹی پہ بھی رکھیں تو نظر رکھئے بینک نیفٹی اور نیفٹی پہ دباؤ کے ساتھ کام کاج کر رہا ہے اس بیچ ہمارے درشک جل چکے ہم سے موہن ایر مومبائی سے ہے موہن جی نمسکار سوال پوچھئے اپنا نمسکار سر موہن جی نمسکار سر موہن جی نقصان اٹھائیں گے اگر بیچنا پڑا دو اگر بیچنا پڑا دو اگر بیچنا پڑا دو اگر بیچنا پڑا دو راجز جی وی آئی پی انڈسریز چیک کریے بھائی چھ سو ٹھن میں لگوک سات سو پہ خریدا اور وہاں سے تگڑی گراؤٹس میں آ چکی ہے بیچ دیں دوسرے میں کسی میں لگا دائیں یا اسی میں بنے رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا کہ اگر بیچنا پڑا دو اپنی امپورٹنٹ پڑاو پہ کھڑا ہے کمپلیٹلی اور سوڑ کاؤنٹر ہے تو فیلال تو میں یہ کہوں گا کیونکہ آپ نے اتنا پینج جہلا ہے تو تورا اور جہل سکتے ہیں تو وہ کنٹینیو کریں لگن سنوپناس ہوگا 440-450 کی ڈریجیکٹری میں اگر میں صحیح ہوں تو یہاں سے چلنا چاہیے قریبن 520 تک 520 سے لے کے 540 جہاں پہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ایک بار کے لیے اگزیٹ لے سکتے ہو تو فیلال تو مجھے لگتا ہے ہر لیول کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے تو کون سے لیول پہ اگزیٹ لینا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو اگزیٹ لینا ہے تو پل بیک پہ لینے ریلی پہ نکھاتے ہیں اوکے پل بیک پہ اگزیٹ لیجے گلے اگزیٹ لے لے تو پھر کہاں لگائیں ہاں سوری میں نے چنانے اگر پل بیک پہ اگزیٹ لیں گے تو پیسہ کہاں لگائیں گے دیکھیں لگانے کے لیے تو بہت سارے جگہ آئے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ فرنٹ لائن بہت سارے کاؤنٹر سے کے جو بڑیا بڑیا لگ رہا ہے تو I always prefer فرنٹ لائن لیکن فیلال تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو انٹری کرنا ہے تو IT سٹاکس ٹھیک لگتا ہے لیکن اس میں بھی تھوڑا کریکشن آنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ بس آپ نے پیچھا لگا دیا بینکنگ میں کریکشن سارے ہیں وہاں پہ ایک نظر رکھے جہاں پہ کریکشن ختم ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ ایک ریلی وہاں پہ ایک سٹرن دیکھ سکتے ہیں particularly اگر آپ دیکھیں نیرہ جی تو اس میں مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے ٹریکشن آ سکتا ہے لیکن at this level let this correction complete جو شروعات ہے وہ ایک بار ختم تو ہو جائے پھر ہم سوچیں گے ٹھیک ہے تو یہ رائے بنتی ہے آپ کے لئے مہن جی اگلا سوال ہے ویرینڈر کا لکھناو سے ویرینڈ جی نمسکار نمسکار نیرہ جی جی سار بتائیے میں نے چلائم ٹیک میں پلاسٹ شیئر لیا تھا سپٹمبر ٹونٹی ون میں سپٹمبر ٹونٹی ون میں جی سیونٹی ٹون کے پرائس پہ لیے تھے دو سے شیئر اور دوسرا ہے الیکسٹر مارٹ لینکیج جو ایپو تھا 59 کا وہ شیئر پھرسکے ہیں دیئے کہ انہوں نے ہندے لکھا ہے بہتے 254 شیئر لگ وہ اکرون بائچ کا ہے تو میں چاہتا ہوں انہوں نے وہ تو اچھا چل رہا ہے جو بھی ہے پروفیٹ کیا ان کو کنٹینیو کیا جائے یا پروفیٹ بک کیا جائے ٹھیک ہے چک لیتے پہلا سٹاک ہے ٹائم ٹیکنو پلاسٹ اور دوسرا ہے الیکٹرونک سمارٹ انڈیا راجے جی ٹائم ٹیکنو بڑے سہی لیول پر بہتر بہنو نے لیا تھا ابھی تو 336 ہے کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ پیلہ نالا بنے رہے کیونکہ یہ اپنے اپنے ایمپورٹنٹ لیولز کے اوپر ہے جو ہم 10, 20 اور 50 دیمے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ جو کلسٹر ہے یہ 300 اور 320 کا کلسٹر ہے تو جب تک اس کلسٹر کی اوپر مینٹر ہے تب تک یہاں پہ تیزی بنی رہے گی اور مجھے لگتا ہے اس کو ایک بریک آؤٹ کی ضرورت ہے یہ اگر 350-360 کے آس پاس اٹکتا ہے تو پروبیبلی آپ پارشل پروفیٹ ٹیکنگ کریں کیونکہ ہم سامنے بزار کو بھی رکھ رہے ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بزار تھوڑا بہت کوئل آف ہوگا تو اگر یہ 350-360 کے آس پاس اٹکتا ہے تو ایک بار کے لیے پروفیٹ ٹیکنگ کریں اگر بزار میں بھی اس ٹرین کو دکھانا شروع کریں اور اس میں بھی بریک آؤٹ آ جائے پروفیٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے الیکٹرونک سمارٹ انڈیا دیکھیں دو سو سترہ پہ ہے نیراج جی ایکنے پہ انٹری تھی میں نے سنا نہیں ٹیک سے نیراج جی کتنے مقریضا تھا یہ تھا 59 پر ایو لیا تھا ایو پہایا تھا 59 پر انسلٹ رکھم لیا راجے جی ہاں تو اسے کلیر کا کھول فرمیل کیونکہ مجھے چارٹ پہ تو ایسی کوئی ویکنس نہیں لگتی انڈا کانٹری تھوڑا بہت یہاں پہ جو کریکشن ہوا ہے کہ پچھلے دس پندرہ دینوں میں کریکشن ہوا ہے نوٹ انلی دس مجھے رکھتا ہے بہت سارے کاؤنٹرز میں کریکشن ہوا ہے تو یہ جو دو سو پچھاس دو سو ساٹھ سے کریکٹ ہوئے ایٹھ لینڈڈے ایک ساٹھ لیو انسلٹ روانٹے دیو میں تو یہاں سے مجھے رکھتا ہے پل بیک ملنا چاہیے دو سو پچھاس تک تو فیلال تمہیں کہوں گا آپ پھولڈ رکھیں سٹاپ لوگوں کا دو سو دو سو کے سٹاپ لوگ کے ساتھ اس کو ہولڈ کریے بلدیو جی ہمیں ساتھ جل رہے ہیں بلدیو پٹیل وڈودرا سے بلدیو جی آواز آ رہی ہو تو اپنے سوال پوچھے ہالو جی سوال پوچھے تھا ہاں گوڑ ماننگ سر میرے پاس سی ایسی کے سولہ سو سر ہے ہاں مطلب ہاں مطلب ہجا لیا فیر ایوریج کرتے کر دے ابھی وان سی ایوریج آئی ہے اوکے سی ایسی کالکٹا ایلیکٹریسٹی سپلائی راجے جی ایک سو پچھتر پی لیا بلکل ٹاپ پہ جا کے لیے حالکہ ایک سو نبی تک بہاو بھی گیا ہے جی لیکن کیا لگتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے انجرے جی دیکھیں ایک سو نبی سے یہ اگر آپ دیکھیں پچھلے دس دنوں میں یہ ٹوٹا ہے ون نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے آس پاس کا ٹاپ بنایا اور وہاں سے ایک سو پچھپن کا لو بنیا ہے جو بجٹ کی دن مجھے لگتا ہے لگا تھا اس دن تو بہت سارے کاؤنٹر نیچے میں گئے تھے لیکن جس طرح سے اس نے ریکاوری دکھائیے جس طرح سے اس نے اپنی لیولز کو رگین کیا ہے سٹرنج دکھا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ فینال آپ اس میں ہولڈ رکھیں اور سیم ٹیم یہ کہوں گا یہ جو سپورٹ سوال ہے یہ کیا ہے ون سکسٹی سے لیکے ون سیونٹی یہ اس کا سپورٹ جون ہے اگر اس لیول کو یہ مینٹنگ کرتا ہے تو اس کو پھر سے اس میں ایک مو ملے گا جو قریباً ون ایٹی فائل سے لیکے ون نائنٹی تک آئے گا جہاں پہ آپ کو ایک بار کے لیے ایکزیٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اور اور سیکٹر دیکھو جیسے کہ ری سی ہے پی ایف سی ہے سی اے سی کی جو آپ بات کریں ٹا 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 کئی توڑا سلگیشنے سے تو فیلال تمہیں ایک ہوں گا اولڈ رکھے سٹاپ لاؤ ساپ کا ہوگا ایک سو پچھپن کا اور سامنے ون ایٹی فائل ون نائنٹی یہ رینج ہوگا جہاں پہ آپ کو ایک بار کے لیے اگزیٹ لینا چھے اوکے ایک سو نبی تک اگزیٹ لینا چھے راجیش کمات چینانی ممبئی سے جل رہے ہیں راجیش جی نمسکار ممبئی سے ممبئی سے جی کئیسے باریس بو پہلے تو سر میں یہ کہ میں راجیش ستکو دے جی بہت بڑا فائن ہوں سر جتنا اور سر آپ لوگ بہت کنجوزی کرتے ہیں سر میں اتنا ریکوئیش داتا ہوں بری مشکل کہ آپ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں آج بری مشکل سے موقع ملے آپ سے بات کھنے کھنے تو میرا یہ ہے سر میں ہندے شیئر ہوئے یوبک یوبک کولوران کے 400 کے پرائز ملے اور اسے لے بہت تائم ہوگیا ہے یہ کھا گیا تھا کہ ڈبل ہوگا ڈبل ہوگا اس سر امین سی کمپنی برد یہ 550 یا 380 یا جاتا ہے اور دوسرا میرا سوال ہے آپ سے راکٹر ان گامل ہیلتھ لندے انڈیا لندے انڈیا میں نے لیا ہوا ہے سارے 3000 میں اب کچھ وہ 8000 چل رہے تو اس کے لئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں رکھ سکتا ہوں لندے انڈیا یا کچھ سیل کروں وہ میرے 50 شیئر ہیں ٹھیک راجے جی پہلے تو یہ بتائیے ہیوبک کلورین جو پہلے کلیریانٹ کے نام سے جانی آتی کمپنی جی جی نیرے جی اگر بات کرے تو مجھے لگتا ہے یہ 460 اور 470 یہ اس کا کلسٹر حالانکہ اس میں ایک گاب ڈاؤن کیوں مجھے پتا نہیں لیکن گاب ڈاؤن کے بعد یہ لیول انٹیکٹ ہے 450 سے لیکے 470 تو یہ لیول کے لانگر پیریڈ آف ٹائم پورے پورے چانسے سے ایک بار کے لیول دکھا دے تو یہاں پہ میں فیلال تو ڈاؤن سلا دوں گا 440 کا 440 440 کا stop loss ابھی فائدہ ہو رہا انکو تھوڑا آجا دوسرا شیئر انگا پروکٹین گیمبل پی جی ہیلتھ انہوں نے خرید ساڑھے تین ہزار میں بھاو چل رہا بھان سو نیر جی یہ بڑے کاؤنٹر سے اس میں ایسا کوئی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت ہی لیو لینا کڑتا ہے یہ کاؤنٹر ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے کہ فائے کا ڈلڈیگ ہوتا ہے سمارٹ انویسٹ اور ڈیپ پہ آر کرتے تو میں تو یہ کہوں گا جب تک یہ مینٹین کر رہے پانچ ہزار کالی بات نہیں ہے پورے پورے چانسے سے کہ پانچ ہزار پانچ ہزار چھے سو تک تک ہزار ٹھے چھے خاص بات کانچ تک چھے تک جو ہزار ٹھے چو ہزار تک لینڈے انڈیا یہ سب کا فیوریٹ ہے مجھے لگتا ہے لینڈے میں اگر آپ شورٹم کی بات کریں نرد جی تو یہاں پہ کریکشن ہوا ہے 9300 9300 پہ یہ بریک آؤٹ اس نے ایک فیک بریک آؤٹ دیا 9300 کا لکھا کہ ایک بریک آؤٹ ملے گا لیکن یہ کمپلیٹ گھوم گیا وہاں سے اور یہاں سے اس میں کریکشن 7900 اور آپ کے ساتھ آٹھ آزار تک آیا یہ کریکشن جو ہے اپنی امپورٹنٹ پڑھاو پہ ہے تو جب تک یہ 7800 اور 8000 ایکس کلسٹر کو مینٹین کرتا ہے تب تک پورے پورے چانسے سے کہ یہاں سے ایک ریکاری دے گا اب یہ کہاں تک دے گا تو مجھے لگتا ہے 8700 سے لے کے 8900 تو اس لیول کے آس پاس اگر یہ آٹکتا ہے تو آپ ایکزٹ لے لیجئے فیلال it's a hold for me 7500 کیونکہ یہ بڑا گاؤنٹر ہے بڑا سواپلوس رکھنا پڑے اوکے نو ہزار تک جا سکتا 8900 تک جا سکتا کافی اس کے لوگ مرید ہے کافی پسند کرتے ہیں اس کو اگلے سوال انیل رستوگی کا مینٹ سے ہے انیل جی نمسکار سوال پوچھئے سر نمسکار نمسکار نیرد جی مرماجی جی کو بھی نمسکار نمسکار میرا سوال ہے بی ای سی پر میرے باست تیس ایر ہیں بی ای سی کے دو جار ساتھ سو ساٹھ روپے تو میں تو انویسٹر ہوں تو اس میں جو ہے کیا آپ کا جو ہے کیا ویو ہے آگے رائے جی کیا ویو ہے بی ای سی میں دیکھے جیسے کہ وہ انویسٹر ہے تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ اتنا دکھت والی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ پڑاو بے کڑا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلی بھی کہا یہ جس طرح سے کریکٹ ہوار اپنے 200 ایم اک پر آیا ہے تو یہاں سے ایک ریلی ملنی چاہیے اور اس کا جو ٹارگٹ ہے شاکتم کے وحساب سے اگر آپ دیکھیں تو 2800 سے لکھے 3000 کا ہے تو فار میں اچھے سٹاپ لوس ہوگا 2200 کا 2200 کے سٹاپ لوس کے ساتھ اس کو کھول کر سکتے ہیں بی ایسی ابھی کیا بہن چلنا 2400 روپے تو کھول کریے ہیں نیل جیس کو رکھئے کوئی دکتہ نہیں ہے اگلے سوال راجیندر جی کا ممبئی سے راجیندر جی نمسکار نمسکار سن گریس لیمیٹیڈ 600 سے میرا 300 کے باو میں کم سکم 300 کے باو میں کم سکم اور سیکنڈ قویسٹن ہے ممٹسی کے لئے ممٹسی بھی ابھی بڑا ہوا ہے مگر کیا کرنا سمجھ نہیں ہے گریس کارٹا دو آدھا ہو گیا آدھے سے بکم 330 روپے 3004 روپے بائی بک کیا تھا راجیندر جی 60 روپے 300 سے 300 سے باپس یہ ہے چلتا ہی نیل 130 سے 140 کے بیچ میں مم بڑا ہو راجیندر جی گریس کارٹن میں کیا کریں نیرچے دیکھیں گریس کارٹن یہ کاؤنٹر کیسے بازار اگر ٹھیک رہتا ہے تو یہ بھی اچھے سے پر فارم کرتا ہے لیکن یہ کہاں پر فارم کرتا ہے یہ جو ریسینٹل ہو اس سے پر فارم کرتا ہے تو اوورال جو سرکچر جو ہوتا ہے اس کا جو ترینڈ ہے آپ کے سکتے جو لانگ ٹرم ترینڈ ہے اس میں بھیکی ہے لیکن ویقنیس میں بھی جو ہم جو تیزی پکڑتے وہ کریکشن میں کہیں نگئی پکڑتے جہاں سے بھی آپ کو یہ تیس ٹکر چالیس ٹکر دیتے رہتے ہیں تو یہ کاؤنٹر ایک الگ ہے آپ کو اس کو الگ دھنگ سے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے پوزیشنل لیے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ 170-180 کا لیول پھر سے ملے تو that is an exact point اس میں جو 150 کا stop loss رکھے 180 اور 190 کے ٹریکٹی میں کئی exit ملتا ہے پارشل پروفیٹ کیا لاؤس جو ہے کھوڑا آدھا کونٹیٹی تھوڑا کم کیا آدھا رکھ دیا سب سٹریٹیجی رکھے تاتا موٹر سمجھ بڑی اچھی رونہ کے چار پرسنٹ اوپر ایک ریپورٹ آئی جس طرح سے یہ 1050 سرپاس کیا چانسے سے 1100 تو آج مجھ لگتا ہے سوئنگ دے لیکن چانسے سے کہ ساڑھے بڑا سو کا ٹاگٹ پوزیشنل لے انفولڈ کرے گا کیونکہ یہ جو کنسولیڈیشن ہے اور بریک آؤٹ ہے بزار سامنے ویک اور اس میں ریلیٹیو سٹرنڈ 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 ایسے ماہول میں ٹاٹا موٹر چلے کمزور بزار بھی اچھی خاصی تیزی ہے اس میں چونکہ بڑا اپگریڈ گیا تھا 29% ریلی انہوں نے بتائی تھی تو 3-4% تو آج کے اگریو کو سٹرشل درنے بات کے نا جاہوں گا جی کہ انہوں نے بی ایک سکرنڈ بھی شکریٹ جس بہت اچھ ہم خمائی اور میرا کوششن ہے مسکہ پر میں 800 800 800 800 800 شید اپ اپ ایک سوال پوچھنا چاہتا سر ایک جیم فورڈل بھی 300 شید پاندہ سو دس میں اوکے نیسکو کیوں لیا نیسکو کیوں لیا نیسکو تو سب میں نے اس تائم پر بولا اس کی ریالٹی اور بہت اچھی ہے جو اپنے سب کیمپین سب ہوتے ہیں جو اس کی حساب سے میں نے لیا کہ اس کی جگہ بھی بہت بڑی ہے اس کے پاس لینڈ بینک بھی بہت بڑا ہے اوکے تو دونوں لے لیتا ہے راجی جی پہلے نیسکو پہ بتائیے آٹھ سو میں لیا ہے نو سو روپے کی اوپر ہے سب میں کیا رائے بنتی ہے نیسکو میں ایک کریکشن ہوا ہے اگر آپ اس کا ڈیلی چارٹ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ساڑھے نو سو اور ہزار کے آس پاس کا ایک ٹاپ بنا اور وہاں سے ایک روما اگر آپ دیکھیں اس کا کلسٹر کہا ہے جو ہم سپورٹ کی بات کرے تو مجھے گھتے ہیں آٹھ سو پچاس سے لے کے آٹھ سو اسی اس کا کلسٹر ہے جو آپ دیکھیں بجیٹ کے دید میں اس نے اس کلسٹر کو ریسپیکٹ دیا ابھی وہاں یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے ایسے انویسٹر میں سوچوں گا کہ آٹھ سو پچاس آٹھ سو ستتر جب تک مینٹین کرتا ہے تب تک مجھے کوئی ڈینجر نہیں ہے مجھے کوئی دکھت والی بات نہیں لگتی اس تا سیم ٹاپ مجھے لگتا ہے بریک آؤٹ جو آئے گا وہ آئے گا 930 کے اوپر اگر 930 کا لیول سرپاس کرے گا پھر اس میں ایک ریلی ملے گی اس میں جان آئے گی جو قریباً 980 سے لے کے 1000 تک لے کے جائے گا تو موٹی مجھے لگتا ہے کاؤنٹر بڑا نہیں ہے کاؤنٹر اپنے اپنے اپورٹنٹ لیول پہ سوچ سے ہو اوکے تو نیس کو بھی ارابنتی ہو اگلا بھی بتا دیئے جی ایم ایم فارڈلر پندرہ سو دس نیرے جی مجھے لگتا ہے یہ بہترین کاؤنٹر ہے رہی بات لیولز کی تو مجھے لگتا ہے یہ کاؤنٹر ایسا ہے کہ جہاں آپ کو ڈپ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اگر اچھے ڈپ ہاتے ہیں لیولز آتا ہے تب جا کے آپ اس میں انٹری کریں ایسا نہیں کہ آج مومنٹ ہے جیسے کہ آج اس میں ایک سریند ہے تو آپ آج نہیں انٹری کرنا ہے اس میں انٹری کرنا ہے جب کریکشن آتا ہے ایک دو تکھا پاس تکھا پھر آپ کو ایک انٹری پوائنٹ ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس نے آج 200 دے میں کو بریک آؤٹ دیا جو کریبن کریبن فورا چودہ سو تیس کے آس پاس تھا 1465 پہ یہ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کو ابھی ایک بریک آؤٹ کی ضرورت ہے وہ ہے 1480 چودہ سو اسی چودہ سو اسی اگر نکلتا ہے چودہ سو اسی اور پاندرہ سو پکڑ آپ جاتا سی جادہ اگر یہ پاندرہ سو نکلتا ہے تو نیرہ جی یہاں پہ ایک زبردست تیزی ملے گی 1460 تک تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا اچھا ہمٹر اچھا ہے ایٹری تھوڑی یہ درودھر ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ اس میں بنے رہیں اپنے سوگا 1460 جی ایم ایم فورڈلر میں بنے رہی ہے فارما سیگمنٹ کے لئے کام کرتی ہے کمپنی اور اچھی کمپنی ہے اس میں دلچسپ بن سکتا ہے محول تو دونوں ہول کرنے کی رائے آپ کے لئے بن رہی ہے اس ویچے ایک جانکاری ہے اپنے درشکوں کو کہ جو ائر انڈیا کی طرف سے آئے کہ جو بھی اڑانے فلائٹس ممبئی آ رہی ہیں ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں معلوم ہی ہوگا کہ ممبئی میں بہت بھاری بارش ہو رہی ہے اس سمیں اکراس دھ ممبئی سٹی کے اندر کہیں پہ بھی آپ جائیں تو بہت تیج بارش ہے تو اس لئے جو لوگ ممبئی آ رہے ہیں فلائٹ سے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی فلائٹ ڈیلے ہو سکتی ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور یہ بیان ائر انڈیا کے اور سے بھی آیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ٹریویل کر رہے ہوں گے ان کو تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے راجی جی بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے اور درشکوں کی مدد کرنے کے لئے تینکیو بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈیا لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں